اسلام علیکم ویورز میرے نام محمد اسماعیل ہے اور میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ تھے سپریم کورٹ کا کیس جو بحریہ ٹاؤن کراچی میں چل رہا تھا کافی عرصے سے اور آگے بھی چلتا رہے گا لیکن آج اس میں ایک اچھی پیشرفت ہوئی ہے کافی لوگ کافی طریقوں سے اس میں رومرز پھلا رہے تھے کہ اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بلڈیزر آ جائیں گے اور پھر جائے گا وہ بحریہ کراچی کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سپورٹ ٹریٹی میں زمین نہیں ہے فلانا آڈ امکانا اور کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی جا رہی ہیں کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر جو ہے وہ جو کائد روڈ ہے جو مسجد ہے اس کے قریب 76 جو ہیں وہ اپارٹمنٹس کو انہوں نے دیمولش کیا ہے اور اس کے علاوہ کافی ساری اور چیزوں کو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیمولش کیا ہے تو بیسیکلی سا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا جس طرح آج 11 اکتوبر 2018 کیس میں جو ہے ملک ریاض صاحب ملک ریاض صاحب آج خود پیش ہوئے بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو نظرسانی سماعت تھی سپریم کورٹ پاکستان میں تو اس میں جو ہے لازٹ ٹائم بھی انہوں نے کافی ایک سیچویشن ایسی تھی کہ کافی لوگ ڈر گئے تھے کہ کیا ہونے والے لیکن آج جو ہے سپریم کورٹ کے لارجر بینگ نے فیصلہ دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ جو ہے ایک بینچ بنایا جائے گا جو اس کی جو لینڈ تھی دوہ در چودہ کے اندر جس ٹائم ایٹ در ٹائم آف پرچیز جو اس کی پرائس تھی وہ ایولیویٹ کلے گی اور جو ڈیفرنس بنے گا اس ٹائم کے پرائسز کے ساتھ وہ ڈیفرنس جو ہے بہریہ ٹاؤن پے کرے گا اور ایلوٹیز یعنی کہ جن کے پاس پراؤٹس ہیں جن کے پاس ہیں ان کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور نیپ جو ہے وہ کسی دارے کو حراسان نہیں کرے گی جبکہ اپنی وہ کروائی کرے گی تو یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ چلیں ایولویشن ہو جائے گی جو بھی جتنی بھی لینڈ کتنی لینڈ ہے اور کس حساب سے خریدی وہ ایک الگ بحث ہے اس پر بھی پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے پر ایولویشن ہو جائے گی اور جو ڈیفرنس ہوگا بہریہ ٹاؤن پے کر دے گا ڈیفرنس اتنا زیادہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین اس ٹائم اس کی کافی کم تھی جس ٹائم انہوں نے خرید دی تھی دوہزار چودہ دوہزار تیرہ چودہ کے اندر امیلی ڈیویلپنٹ آتھورٹی سے تو اوورال جو ہے ایک ڈر تھا لوگوں کے نظر میں کہ ایک ڈیمولیشن کو آرڈر نہ آ جائے کہ مصماری کو آرڈر نہ آ جائے بند کرنے کو آرڈر نہ آ جائے تو ایسا کوئی آرڈر جو ہے بھی تک نہیں آیا اور ایک اچھی پیش طرف رہی ہے جس سے انویسٹرز اور جو بہریہ ٹاؤن کے اوورال پاکستان کے اندر لاکھو انویسٹرز ہیں جو اوورسیز اسپیشلی پاکستانی اور جتنے بھی لوگ جن کے پراؤٹس ہیں بہریہ ٹاؤن میں ویلاز ہیں سب ہیں تو ان کو ایک ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے کیس ایک اچھی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ مزید جو ہے میں ایس پر میں ایکسپیرینس انشاءاللہ بہت جلد بہریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ بہتر ہو جو کہ اوورال جو ہے پاکستان کے ریل سٹیٹ انڈسٹری کافی ملکی معیشت کے لحاظ کی اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ویسے بھی کافی ڈاؤن جا رہا تھا بہریہ ٹاؤن اوورال ویسے ڈاؤن جا رہا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ایک بوم آئے گا within six month to one year انشاءاللہ اس میں ایک اچھا بوم دیکھا جائے گا 2019 کا میڑ جو ہے اداموں آہ ہلٹ کریں انشاءاللہ بہت اچھا جو ہے آپ کو ایک مارجن فائدہ ہوگا آہ بیس بیس لاکھ پروفیٹ کی اوپر جنہوں نے چیز خریدی تھی وہ آج چھے چھے سات تات لاکھ پروفیٹ پہ گئی تو انشاءاللہ یہ جو آپ لوگوں نے جو انویشمنٹ کی ہے یہ انشاءاللہ بہت اچھے لیول کی اوپر جا کے آپ کو ایک ریٹان دے گی تھوڑا سا صبر اور کریں انشاءاللہ بہت جلد اوورال بہریٹان کراچی میں ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کا بتا چلو بڑی زبردست قسم کی ڈیویلپمنٹ چل رہی ہے گرینڈ جائم مسجد آخری مراحل میں ہے پریسنٹ فورٹی فورٹی ون تک مشینری جا کے کام کر رہی ہے بہریہ پیرڈائز کے اندر ففٹی ون کے اندر موڈل ویلا بھی اوپن ہو گیا ہے ففٹی کے اندر جو ہے ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے ففٹی ون کے اندر بھی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے فورٹی ایٹ بھی ڈیویلپمنٹ ہو گئے فورٹی سیون سارا ڈیویلپ ہو گئے اس طرف آپ جاتے ہیں تو پریسنٹ ٹونٹی سیکس جس کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا اس کے اندر بھی بڑا بہترین کام شروع ہو گیا ٹونٹی ایٹ کے اندر کام شروع ہو گیا اوورال بہریٹان کراچی کے اندر جو ہے بہت اچھی ڈیویلپمنٹ چل رہی ہے مزید کسی قسم کی انفرومیشن کے لیے سیل پرچیس کے لیے بہریٹان کراچی کے حوالے سے آپ مجھے کال بھی کسی سٹیم کر سکتے ہیں سکرین پر نمبر شور ہے اور مزید کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو کوئی کیوریز ہو آپ اس سے اس حوالے سے جو ہے کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اسلام علیکم